سستہ تھیلے کا حملے کو روکنے کے لئے بہت سی کمپنیوں نے بہت سی سپری وغیرہ دیں ہیں وہ سب بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ سستہ تھیلے کو اگر نہ کنٹرول کیا جائے تو اس کا فصل کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس کا جو حملہ ہے وہ فصل کے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے چاہے فصل کو ابھی لگایا ہے لگانے کے مہینہ بعد دو مہینے بعد یا جب ہم نے کاٹنا ہے فصل کو اس وقت یہ کسی بھی وقت آ کر اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اس کے حملے سے ہمارا جو پودہ ہوتا ہے اسے شدید نقصان ہوتا ہے کئی بار اس کو فنگس لگ جاتی ہے ایک پودے کو فنگس لگتی ہے تو پورے پورے کھیت کو فنگس لگ جاتی ہے کئی بار ہمارے پودے کو وائرس آ جاتا ہے اسی طرح جب اس کا حملہ پولینیشن کے دوران ہوتا ہے جب ہماری پھلیوں کی اندر دانے بننے ہوتے ہیں اس وقت جب یہ حملہ کرتی ہے تو ہماری جو پھلیوں کے اندر دانے ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں جس سے ہماری جو پیداوار ہے وہ بہت کم سے کم ہو جاتے ہیں